اسلام علیکم میں کولکاتا سے بڑھ رہا ہوں اور میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو مغریف کا نماز ہے اس میں اکثر ہم لوگ کو دیری ہو جاتا ہے مندب اجان ہوا پرند نماز سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ کہاں سے ثابت ہے یہ تھوہ پانچ منٹ لیٹ بھی تو کر سکتے ہیں نا اس کو سب علماء کو چاہیے جتنے بھی علماء اکرام جو بھی ہے اس میں ان کو چاہیے تھوہ دیری کرنا جی پانچ منٹ تاکہ یا اجان پانچ میٹ پہلے دے دیں یا پھر نماز پانچ میٹ لیٹ سے ہو تاکہ سب لوگ مواجم مکمل کر کے مندب اجتے ہیں جی اس کا صحیح جواب دیجئے جزا کرلا یہ اکرام الحق بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ مغریب کی اجان ہوتی ہے فوراں جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے ان کا مشورہ یہ ہے کہ پانچ منٹ کا کچھ ایسے گیپ ہونا چاہیے اجان ہو اس کے بعد میں جماعت ہو بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ پانچ منٹ پہلے یا تو ازان ہو جائے یا پانچ منٹ لیٹ سے جماعت ہو تو دیکھیں اس میں ایک چیز ہے جو ہو سکتی ہے جو سنت سے ثابت بھی ہے وہ یہ کہ ازان اور اقامت کے بیچ میں اتنا موقع دینا چاہیے کہ دو رکض سنت پڑھ لی جائے آپ اسی سیریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اسی پروگرام میں کئی بار یہ سوال آتا ہے مغرب سے پہلے سنت ہے کی نہیں اور ہم نے کئی بار جواب دیا ہے کہ مغرب سے پہلے سنت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اور بہت ساری کتبیں آدیس میں یہ روایت موجود ہے سلو قبل المغرب کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور بعض رات میں کہا کہ لیمن شاہ جو چاہے پڑھے اور باقعدہ صحابے کرام رضی اللہ عنہم مغرب میں اتنی کسرت سے سنت پڑھتے تھے کہ اگر کوئی شخص آتا تھا تو اسے یہ لگتا تھا کہ جماعتی ختم ہو گئی ہے یعنی مغرب کے بعد جو سنت موقعہ ہے دور اقت ایسا لگتا تھا بعض کو کہ وہی پڑھی جا رہی ہے جبکہ ابھی مغرب کی اقامت نہیں ہوئی ہے مغرب کی جماعت نہیں کھڑی ہے تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ آزام دی جائے اور پانچ منٹ کم سے کم وقفہ رکھا جائے کہ اگر اس بیچ میں کوئی اس سنت پر عمل کرنا چاہے مغرب سے پہلے سنت پڑھنا چاہے تو عمل کر لے اور یہ رکھنا چاہیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیرے سے نہ تو سنت پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں یہ غلط بات ہے جب ایک چیز کی تعلیم ہے ترغیب ہے اور وہ چیز حدیث ثابت ہے تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو آپ کو ایسا نظام نہیں بنانا چاہیے کہ وہ کوئی کر ہی نہ سکے اس لئے جہاں پہ مغرب کے اعزان کی بات فورا جماعت کھڑی ہوتی ہے وہاں پہ وہاں کے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے مغرب کے بعد سنت پڑھنے کا موقع دیں اس کے بعد جماعت کھڑی کریں کیونکہ یہ چیز حدیث ثابت ہے تو اگر اس سنت پر عمل ہو تو آپ کی جو پرابلم ہے وہ سول ہو سکتی ہے کہ آپ آزان سن کے اگر نکلتے ہیں گھر سے تو پانچ منٹ کا وقفہ آپ کو ملے گا یہ تو ایک بات ہوگی کہ یہ چیز ممکن ہے باقی جو آپ کے ذہن میں ہے جو مشورہ آپ کا ہے تو اس اعتبال سے میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی شخص کو اپنی طرف سے دینی معاملات میں کوئی مشورہ نہیں رکھنا چاہیے ہمارا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ نماز ایسی ہو رہی ہے ہم کو ایسا بہتر لگتا ایسا کر لینا چاہیے بلکل نہیں ایسا آپ نے کہا کہ یا تو جماعت پانچ منٹ لیٹ کر لیں یا آزان پانچ منٹ پہلے کر لیں آپ گوھر کریں کہ یہ دین کے معاملے میں آپ اپنی ایک رائے رکھ رہیں اس کی کسی کو اجازت ہی نہیں ہے آپ کو صرف سوال کرنا چاہیے مجھے آپ کو کوئی بھی اچھائے عالم اچھائے غیر عالم کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی سیٹ اپ بنائے بلکہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پتہ کریں کہ یہ ہے کیا شریعت میں کیا گنجائش ہے یعنی شریعت کا کیا حکم ہے لیکن یہ نہیں کہ ایسا کر لینا چاہیے شریعت میں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ایسا کرنا درست ہے کی نہیں ہے کیا گنجائش ہے کی نہیں ہے یہ اس طرح سے سوال کر سکتے ہیں لیکن کوئی مشورہ نہیں دینا چاہیے کہ ایسا کلنے جہاں تک یہ بات ہے نا کہ وقت سے پہلے آزان دینے کی تو یہ جائز ہی نہیں ہے وقت سے پہلے آزان دی ہی نہیں جاکتی ہے اور جماعت کو لیڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں جو مناسب وقت ہے اسی وقت پہ آزان ہونی چاہیے اور ٹائم پہ جماعت ہونی چاہیے بس اور بیش میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ سنت پڑھنے کا موقع دینا چاہیے یہ ممکن ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے لیکن یہ ہونے کے بعد پھر آزان اپنی ہی جگہ پہ رہے گے اور جماعت کو بھی اپنی جگہ پہ رکھنا ہے اس کو محض اپنی سہولت کے حساب سے آگے پیچھے نہیں کرنا ہے باقی جو پہنچنے کا مسئلہ ہے پھر آپ قریب ہوں گے تو آپ کو پانچ منٹ درکار ہو کوئی دور ہوگا تو تو پہنچنے میں کسی کو دکھا تھا تو نماز آزان آگے پیچھے نہ کرے بلکہ وہ خود پہنچے کسی کو پانچ منٹ لگتا ہے پہنچنے میں تو پانچ منٹ پہلے پہنچے کسی کو پانچ منٹ لگتا ہے پانچ منٹ پہلے پہنچے آپ نے کہا کہ آزان کو پانچ منٹ پہلے کر دے آزان کو کیوں پانچ منٹ پہلے کریں آپ پانچ منٹ پہلے آ جائیں تو کیا دکت ہے مسجد میں آپ آزان سے پانچ منٹ پہلے آپ آجائیں اس میں کیا دکت ہے تو آزان کو پانچ منٹ پہلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود آ سکتے ہیں پانچ منٹ پہلے تو برحال جو گنجائش اس میں ہوئی کہ بیچ میں سنت کا وقفہ دینا چاہیے باقی جب وقت ہو گیا تو جو اس کا صحیح ٹائم ہے اسی ٹائم پہ آزان ہونی چاہیے آزان کو آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے جماعت میں یہ ہو سکتا ہے کہ لیٹ کر دیں بیچ میں سنت پڑھنے کے لیے اس کے